السلام علیکم آج میں آپ کو چند ایسے کاروبار بتاؤں گا جو صرف پانچ ہزار روپے میں شروع ہوں گے اور اس سے آپ مہینے کا لاکھوں روپےہ کمائیں گے لاکھوں روپےہ صرف آپ نے ڈیلی کا پانچ ہزار لگانا ہے اور وہ پانچ ہزار آپ کو ریٹن بھی ہو جائے گا پروفٹ کے ساتھ پھر مہینے کے ہو آپ پروفٹ کٹھا کریں گے تو لاکھوں روپےہ بنیں گے یہ اس بات کو آپ خود بھی عمل کریں اپنے دوستوں کو بھی جو بھی ریوزگار ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کام اس طرح کی ہیں اور آج وہ لاکھوں روپےہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کمارے ہیں صرف پانچ ہزار روپےہ لگا کے اور پہلا کاروبار تو وہ یہ ہے کہ بریانی کا اب بریانی سیلا چاول لے کے آئیں ٹھیک ہے اور سیلا چاول لے کے اس میں چکن ڈالیں چکن ڈال کے اور اس کو گھر میں تیار کریں اور گھر میں تیار کر کے تقریباً یہ آپ کو پڑتی ہے 45 روپیز کی یعنی کہ 45 روپے کی گھر میں آپ کو یہ بریانی پڑتی ہے اور اس میں اگر پانچ روپے کا آپ ڈبا لگا لیں تو آپ کو یہ پچاس روپے کی پڑے گی تو آپ پچاس روپے کی بریانی لے کے 120 روپے کی گھر میں بیٹھ کے کس طرح بیچ سکتے ہیں آپ فوڈ پینڈا کی اپلوڈ کریں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے بعد اس پہ آپ ایڈ لگا دیں فوڈ پینڈا میں کہ آپ نے 120 روپے کی بریانی ٹھیک ہے لوگ دو دو ڈائی ڈائی 100 روپے کی بیچ رہے ہیں جب 120 روپے کی بریانی آپ لگائیں گے اس پہ تو چکن کے ساتھ تو آپ کو بہت زیادہ آرڈرز آپ کو آنا شروع جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوں گی ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بندہ موجود ہے جو گھر میں بیٹھ کے صرف ایک بڑا پتیلہ بناتا ہے اور فوڈ پینڈا کی اس نے ایپ ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے اور اس پہ وہ ایڈ لگا دیتا ہے اور اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے فوڈ پینڈا کے اپنے لوگ آتے ہیں بائک میں اور جیسی ان کو آرڈر ملتا ہے وہاں پہ تو بائک میں آکے گھر سے اس کے لے جاتے ہیں تقریباً دیلی دو سو دھائی سو آرڈر وہ گھر میں سے دے رہا ہے یعنی کہ روزانہ کا وہ تقریباً بائرہ سے پندرہ ہزار روپے یعنی کہ ٹویل تھاؤزن سے لے کے فیفٹین تھاؤزن پر منت ہمارے گلی محلے میں چھوٹی سی گلی میں بندہ کر رہا ہے فوڈ پینڈا کا کام پندرہ ہزار روپے کو آپ کریں آپ پندرہ ہزار نہ بھی لگائیں دس ہزار روپے بھی لگائیں آپ پروفیٹ وہ اتنا کمار ہے تو مہینے کا کتنا بنتا ہے آپ کو معلوم ہے تین لاکھ روپے بنتا ہے ٹھیک ہے تو تین لاکھ روپے آپ صرف گھر میں آپ نے صرف ایک پتیلہ بنانا ہے بریانی کا اور نمبر ٹو اور آپ شامی برگر شامی برگر میں جو لاغت آتی ہے وہ آتی ہے ایک ٹکی پڑتی ہے اس میں جو دال ڈلتی ہے تھوڑا سا چکن ڈلتا ہے اور وہ ٹکی تقریباً چار روپے سے تین سے چار روپے کی پڑتی ہے اور جو بند لگتا ہے شامی برگر کا ٹھیک ہے وہ پڑتا ہے پانچ ساڑھے پانچ روپے کا دس روپے آپ یہ لگا لیں ایک روپے کا سلاح لگا لیں گیاران روپے دس روپے کا انڈا لگا لیں یہ پڑتا ہے اکیس روپے کا ایک بیک بغیرہ ڈال کے یا آپ کو پچیس روپے کا شامی برگر آپ کو پڑے گا اور آپ آگے فور پینڈا میں آپ اپ لوڈ کریں اور اس پہ آپ ساٹھ روپے کا لگا دیں ساٹھ روپے کا گلی محلوں میں یعنی کہ جو ریڈیاں اور اسٹرال لگائیں میں وہ ساٹھ کا بیچتے ہیں جب فور پینڈا کے اندر آپ ساٹھ روپے کا شامی برگر لگائیں گے تو یقین مانے آپ کو بہت زیادہ اوڈر ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ڈیلی کے چین سو چار سو آپ شامی برگر بیچنا شروع کر دیں گے اور آپ کو جب یہ اکیس روپے کا نہیں پچیس روپے کا بھی لگا لیں پچیس روپے کا اگر شامی برگر آپ کو پڑھے اور آپ کے اگر دو سو شامی برگر بھی بک جائیں ٹھیک ہے تو دو سو شامی برگر آپ کو صرف پڑھیں گے پانچ ہزار روپے کے ٹھیک ہے اور آپ کے بکیں گے کتنے بارہ ہزار روپے کے آپ کے دو سو شامی برگر بکیں گے بارہ ہزار روپے کے پانچ ہزار روپے نکال دیں تو باقی سات ہزار روپے آپ کو پڑھ دیں آپ اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں گھر میں ہی بنائیں کوئی رینٹ نہیں دینا کوئی اپنے اڈوانس نہیں دینا اپنے گھر میں ہی کچن جو ہے اسی میں بنائیں فوڈ پینڈا میں آپ ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اسی میں اپنی ایڈ لگائیں دنیا بیٹھ کے لاکھوں لوگ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اوڈر لے رہے ہیں ٹیک ہوئے تو اس کے آپ تیسرا کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں زنگر برگر کا زنگر برگر جو ہے وہ آپ لگا دیں 150 کا 150 کا زنگر برگر لگائیں ساتھ آفر لگا دیں چھوٹی سی زنگر برگر پڑتا کتنے اور بکتا کتنا ہے میرے ایک گھر کے قریب ایک شخص اور ہے جہاں سے میں دودھ لے کیا تا ہوں دودھ کے ساتھ یہ گھر ہے وہاں پہ ایک بندے لائنے لگی ہوتی ہیں فوڈ پینڈا والوں کی تو میں نے پوچھا تقریباً دو سو ڈھائی سو ون سیونٹی ایٹ اس سے بھی زیادہ اس کے پر ڈے کی آرڈر چلتے ہیں اور زنگر برگر پڑتا کتنے کیا اور بکتا کتنے کیا اور یہ دیکھیں پروفٹ کتنا ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں زنگر برگر کا جو چکن لگتا ہے وہ چوبیس روپے کا بیس سے چوبیس روپے کا پڑتا ہے پچیس کا بھی لگا لیں آپ جو بند ہوتا ہے وہ اس کا چھ روپے کا ہوتا ہے اکتیس روپے آپ دو روپے کا صلاح لگا لیں تیتیس روپے اور اس کے علاوہ معنیز لگا لیں آپ ٹھیک ہے چالیس روپے ایمانی پچاس آپ لگا لیں پچاس نہیں ساٹھ آپ لگا لیں ساٹھ نہیں ستر آپ لگا لیں ستر روپے کا بھی میں بہت زیادہ باتا رہا ہوں ٹھیک ہے ستر روپے کا بھی اگر آپ کو زنگر برگر پڑھے اور آپ اگر اس کو بیچے ہیں دیڑھ سو روپے میں فوڈ پینڈا میں تو آپ کے اگر دو سو زنگر بھی بک جائیں دو سو زنگر تو آپ کے تقیب پندرہ ہزار روپیا یعنی کہ اگر دو سو اگر آپ زنگر برگر بیچ دیں گے تو آپ کی جو لاغت آئے گی وہ تقیباً چودہ ہزار روپیا ہے گی زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور بکیں گے کتنے تیس ہزار روپے کے بکیں گے اور آپ کو پروفٹ کتنا ہوا دیکھ لیں آپ آدھے سے بھی زیادہ سولہ ہزار روپے پروفٹ ہوا سولہ ہزار روپے پر ڈے کا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور بھی اگر آپ کے پاس ہونر ہے آپ بہت کچھ گھر بنا کے فوڈ پینڈا کی اس کو ایپ کو ڈانلوڈ کریں یا آپ پیج بنائیں پیج میں بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ پیج بنا کے اس میں ترہ ترہ کے بزنس آپ کریں اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا یہ جو میں نے آپ کو یہ دو تین چار آپ کو بزنس بتائیں اس پہ آپ عمل کریں گھر بیٹھے بیٹھے آپ نہ آپ کو جوب کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی چیز کی چار پانچ زار کی چیزیں لانی ہے گھر لانی ہے آپ اس میں تصویریں اچھی سی بنا کے ریڈ لگا کے فوڈ پینڈا میں لگا دیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے مہینے کا لاکھوں روپیا بنا سکتے ہیں جب بہت زیادہ چل جائے آپ کا نام اچھا چل جائے اچھا سا نام سوچیں اچھا نام چل جائے پھر اس کے باب ریسٹورن بھی بنا سکتے ہیں بہت پیسہ وہ لوگ بہت گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ بلکل ایسے فری نہ گمیں آپ زندگی ضائع ہو رہی ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں بتانے سے ہی ذہن کام کرتا ہے اگر بندہ بیٹھا تو وہ کہتا ہے لات بڑے خراب ہے ملک کے یہ ہے وہ ہے بندہ کچھ کر رہی نہیں پاتا اس پہ عمل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں